السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے پلیٹو والی شلوار کی کٹنگ ہوتی ہے اور کیسے اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے تو یہ میں نے شلوار کا کپڑا لیا ہے آپ کے سامنے ہے اور اس کے میں نے چار تے بنائے ہیں اور اس کی کس طرح کٹنگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسن میں نے لیا ہے اور یہ آسن کی سلائی اس طرح لگی کی یہ چار اس کی بھی چار تے میں نے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیندھ ہے اس کی تھرٹی سیون تھرٹی سیون لیندھ ہے اس شلوار کی اور آسن میں میں نے تھوڑا کپڑا اس وجہ سے ڈالا ہے تاکہ پلیٹو میں زیادہ مجھے مطلب زیادہ چوڑی یا چوڑا شلوار چاہیے تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ آٹھ انچز کا ہم نے چوڑائی میں یہ بیلٹ لیا ہے اور اراؤنڈ آپ نے اپنا ناپ لے لینا ہے بوڈی کا اس سے تقریباً چار سے چھ انچ آپ زیادہ گیر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹو انچز اس میں نیفہ جائے گا ہمارا جس پہ لاسٹک ٹلے گی اور یہ پورا بیلٹ ہے یاد رکھیں بیلٹ ہمیشہ آپ نے اپنے ناپ سے چار سے چھ انچ تک زیادہ لینا ہے راؤنڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی صلاحی اس کے ساتھ ہوگی پہلے ہم اس چار پیسز کو ان چار پیسز کے ساتھ یعنی جو ہم نے آسن کا کپڑا لیا ہے اس کو سٹیچ کریں گے اور یہ کچھ اس طرح دکھائی دے گا یہ ہم نے سٹیچ کر لیا اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو انچز کا ہم نے اندر کی طرف اس کو فورڈ کر کے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو انچز کا کپڑا اندر کی طرف یہاں سے بھی اور دوسرے پانچے سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا شلوار ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں یہاں پہ ساری چونٹ ٹلیں گے یہ چونٹ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہم نے اس کو برابر کرنا ہے بلکل بیلٹ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے پیچھے کی طرف نہیں صرف فرنٹ پہ یہ جو ہم نے دو دو انچ کا آگے سے یہ پلٹا کے پانچہ آگے اسن کی طرف پلٹایا ہے اسی منوچز لگا کے اور اس کے اندر ہی ہم نے پھر یہ باقی کے چونٹ ڈالنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سلائی کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو دو انچز کا اندر کی طرف یہ کپڑا میں نے فولڈ کر دیا ہے فولڈنگ ہمیشہ آپ نے آسن کی طرف کرنا ہے اور یہ جو بیچ والی سلائی تھی یہ دیکھیں دو انچز کا میں نے یہ فولڈ کیا ہے دونوں طرف سیم ہی رکھنا چاہیے یہ جو چونٹ ہے یہ بیچ آسن کی جو مین سلائی ہے اس سے لے کے یہ دو انچز کی جو ہم نے اندر کی طرف یہ پلٹ ڈالی ہے اس تک ہم نے دونوں کو برابر رکھ رہا ہے دونوں سائیڈوں کی چونٹیں جو ہیں اگر ایک طرف بیچ کے سلائی سے ایک طرف چار انچز کا گیپ آ رہا ہے تو دوسری طرف بھی ہم نے چار انچز کا ہی گیپ رکھنا ہے اگر تین انچ آ رہا ہے تو تین انچز کا ہی گیپ ہم نے رکھنا ہے یہ چونٹیں ڈال کے اب نیکسٹ پروسیس ہے پیچھے والا جو حصہ ہے شلوار کا یہ اب دیکھیں ہم نے برابر کر دیا اور اس طرح یہ والا سائیڈ بھی برابر ہو گیا پیچھے کی طرف ہم نے چھوٹی چھوٹی دو پلٹیں ڈالی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کے بیلٹ کے ساتھ اس کو ماپیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے ناپا ہے ابھی یہ بھی میں دکھا دیتی ہوں یہ پیچھے بھی میں نے دو چونٹیں ڈالی ہیں تاکہ پیچھے سے بلکل خالی نہ لگے شلوار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دباؤ کیلئے دو دو انچز کا ہم نے یہ ڈالا ہے تو چلیے اب بیلٹ ڈالتے ہیں جی تو بس سمپل سا ہم نے پھر یہ بیلٹ اٹیچ کرنا ہے اور بن گیا ہمارا شلوار موسیقی موسیقی